تو یہ میوزئیم ذرا ہٹ کے ہوتے ہیں یہ والا میوزئیم دیکھ لیں یہ ہمارے گھر کے پاس ہی ہے لیکن میں کبھی گیا نہیں ہوں تو یہ ورلڈ وار ٹو کا سپاہی بھی کھڑا ہوا ہے ادھر سوم ٹوم ڈریسر ٹھیک ہے یہ بھی ہیں اور یہ خیزان کے جو کلر ہے نا مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اور وہ جو سامنے آپ کو چیزیں نظر آرہی ہیں نا یہ والی یہ پھول رکھے میں ہیں ورلڈ وار ٹو کے جتنے بھی سپاہی مرے تھے نا یہ کیونکہ نومبر کا مہینہ تھا تو اس لیے ٹھیک ہے تو ابھی یہ میوزئیم ہے میوزئیم کے اندر چلتے ہیں پتہ نہیں اب ویڈیو بنانے دیتے ہیں کہ نہیں پارچلو دیکھتے ہیں جی ساکہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاہوں میوزئیم کے باہر یہ دیکھیں یہ ٹی روم ہوتا ہے میوزئیم کے اندر بڑے مزے گار ہیں پرانا سے انہوں نے بنایا ہوتا ہے اس کے اندر بیٹھ کے آپ کو ٹی سی پی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو سائیڈ میں آپ کو نظر آ رہے نا یہ والی جو کھٹکیاں ہیں یہ ٹی روم ہوگا تو یہ یہی دور ماین میموریل میوزئیم تو یہ جی ریجن کا پہلا میوزئیم تھا تھسڈے سے سنڈے کھلتا یہ دس سے چار وی تک یہ ٹی روم ہے اندر گوڑے بیٹھے ہیں بہت مزے کے اندر ہیٹر چل رہے ہیں شکر ہے آپ کا بھائی اچھا اس دور چلتے ہیں اندر کیا ہے یہ جو میوزئیم کی گیلری ہے یہاں سے میں ابھی اندر آئے ہوں تو مزے کی چیز نظر آئی ہے سب سے پہلے یہ میری امی کی جہیز کی مشین انہوں نے ویسے کسی نے چوری کر لی تھی مجھے ابھی یاد آئے تو بھائی صاحب میری امی کی جہیز کی مشین یہ پڑی ہوئی ہے بڑے کمینے ہیں انگریزوں نے ہر چیز چوری کی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے پاکستان میں تو یہ مشین ابھی بھی چلتی ہے یہ کچھ پرانی کتابیں کا کیا سین ہے یاد کوئی سمجھ نہیں آئی کیا یہ یہ جو میوزئیم یہ کیا یاد یہ کوئی کشتی بڑی سینہ میں رکھی ہوئی ہے یہ کوئی صحیح لگ رہی ہے میوزئیم میں اور یہ اوپر بھی کیپٹن جیکس پیرو کی کشتی میں کیوں کہ ٹی سائیڈ میں ہوں تو ٹی سائیڈ میں اکستان کا بہت بڑا سا بریج ہے تو یہ انہوں نے اس کا لگایا ہوئی ہے یہ کشتی کیمرے میں چھوٹی لگ رہی ہے نہیں تو ہے یہ کافی بڑی ہے اور خوبصورت کشتی ہے اس طرف پتہ نہیں اب کیا لکھا خیر مجھے اس طرح میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ لوگوں کو ہے تو دیکھ لیں پارلنس ٹاپ کر گئے ٹھیک ہے یہ بھی کچھ چیزیں ٹرافیاں شرافیاں پڑی مئی ہیں یہ دکھیں جی پرندہ اوپر پھاس گیا انہوں نے ادھر اس کو کیپچر کر لیا اس کے اندر پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں ریڈیاں شیڈیاں یہ تو میرے خیال سے پاکستان میں ابھی بھی جیوز ہوتی ہیں یہ بھی کوئی ریڈی پڑی بھی ہے اس کے اندر وٹے انہوں نے رکھے رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں یوکے میں وٹے شٹیف نہیں ہوتے یہ بیچارے جانا اس لئے لکڑی کے گھر بناتے ہیں تو یہ وٹے میوزم میں رکھے ہیں کہ پرانے زمانے میں ادھر وٹے ہوا کرتے تھے اور یہ مستریوں والی جو ہے نا یہ ہساڈے مستری ہے جب یہ استعمال کرتے ہیں یہ اٹھارہ سو پچاسی کی ٹیلی فون ایکسچینج کا سوچ بورڈ فون آتا ہوگا یہاں سے پٹن شٹن دبا کے کال آگے ٹرانسفر کرنے کا طریقہ یہ کوئی انٹرسٹنگ روم لگ رہا ہے اس کے اندر لومڑیاں انہوں نے بند کی نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ سی گل صرف ادھر ہی ہوتے ہیں اور یہ ان سب کے انڈے ہیں ٹھیک ہے یہ ہر قسم کے پرندے انہوں نے ادھر بند کی ہیں میں آسے لگ رہے ہیں جیسے اوریجنل ہے اور یہ ان سب پرندوں کے ادھر انڈے ہیں بتخوشت خوان کے ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹے انڈے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں بلکل دکھو میرے ہاتھ میں چھوٹے اس انڈے آ رہے ہیں یہ میرے خیال سے ان چیڑیوں بیچاروں کے انڈے ہیں چیڑیوں کو انہوں نے پکا ہی دری فریز کر دیا تھانڈ سے فریز ہو گیاں ہو گی یہ دیکھو جار اس میں اب انڈے ڈھونڈ کے بتاؤ یہ ہیں یہ بھی کچھ انڈے ہیں یہ کچھ نیاب سا انڈہ ہے ٹھیک ہے یہ پرندی ہیں ان ساروں پرندوں کے یہ انڈے بڑے ہیں بس ٹھیک ہے چٹے چٹے انڈے اس میں سے کوئی یہ بل انڈہ بندہ لے جب پکا کے کھائے بڑا مزا آئے گا یہ بلہ بھی لیکن یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ہے بڑے بڑے شتر مروہ کے انڈے لگ تو اریجنل رہے ہیں پتہ نہیں اب لکھا ہوئے کہ نہیں یہ اوپر بہت ساری چیڑیاں انہوں نے باندھ کی ہیں بچاریاں یہ جی بریٹش کی بہت بڑی پرانی کا اجازہ ان کے زمانے میں لگاڑی اور یہ جو ڈیسک ہے نا یہ تو ابھی بھی ہمارے سکولوں نے جیبز ہوتے ہیں میں خود ان میں پڑھا ہوں یہ والا میری دادی کا ٹیچی ہے جو انہوں نے چوری کر کے یہاں رکھا ہے بالکل سیم اسی طرح کہ میری دادی کے پاس ہوتا تھا قسم سے بڑے چور ہے یہ دیکھو جی کمرین کے چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے جی یہ ادھر کیا لکھا ہوا ہے میڈلز برو نیو پورڈ میں لوگ کہاں کہاں سے آ رہے تھے کام ڈھونے کے لیے جاب کی سلسلے ہیں تو بھئی یہاں بھی آج کل جابز جانا چل رہی ہیں جاب سرچ یہ جو وہ ویڈیو گیم جس پہ ہم آپ با سے بڑی مار پڑتی تھی اور اس کا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے مجھے انہوں نے بیج میں جوتیوں کے دکان بھی کھولی گیا کہ یہ پرانے زمانے کے جوتیوں یوں ہوتی تھی تو میرے خرصے تو یہ ابھی بھی سٹائل میں چل رہی ہیں بھئی یہ ہی چلتی ہیں اور یہ دونوں مائیاں ادھر ہی فریز ہو گئی ہیں تھوڑی سی گپل گا رہی تھی بیچاری اتھر ہی فریز ہو گئی انہوں نے ادھر کوئی پاکستانی ہوتے ہیں انہوں نے کہنا تھا انہوں نے کہنا تھا انہوں نے عذاب پائے گئے اتھر ہی فریز ہو گئے ہیں بجلی لگ گئی انہوں نے وہ مشین جو آنا یہ میری مجھے لگتا ہے دادی والی مشین ہے کیونکہ امی کی بھی انہوں نے چوری کیا اور دادی کی بھی دونوں چیزیں جو آنا انہوں نے یہ بھی چوری کر کے لائے ہیں یہ جو آنا دیکھیں وہ مسٹر اوباما اندر بیٹھ کے کچھ بیج رہے ہیں تھے کہ شراب شروع بکری ہے وہ ادھر بیٹھ کے آپ پی سکتے ہیں اور یہ اندر کوئی کوکی شکیز پڑی ہیں اگر کھانی ہوں بوک بڑی سخت لگی لیا مجھے پر اب ادھر سے نکال کے نکال سکتا یہ جو فرش ہے اتنا چمک رہے چٹے شوز اس فرش پہ مرضہ با رہے ہیں مفوت ہی میں ہوں پر پیسے پھر بھی پورے ہو گئے ہیں یہ بھی گونسلی ہیں کچھ دیکھ لو کوئل کے گونسلے کرسمس کی وجہ سے انہوں نے یہ تھوڑی سی ڈاکوریشن بھی کیا اوپر گلے فلور پہ چلتے ہیں سیڈیوں چٹے ساتھ یہ باندھر نظر آیا جس کے گھڑوں میں درد ہے وہ سیڈیوں سے نیچے نہیں اتر سکتا تو اس لئے یہیں بیٹھ گیا ہوئے اور یہ آر تھن سپیس اس میں رہتے ہیں کیا ہے یہ کچھ ٹریز رکھے میں انہوں نے خزانے اور یہ دیکھیں یہ ڈائنسوار کے جانہاں شڑیوں پڑی میں ہیں یہ مگرمہ اچھا ہے گوڑ ڈائنو ہے اور یہ بھی کچھ ڈائنسوار کے چیزیں پڑی میں ہیں یہ جانہ سب سے موسٹ مجھے وہ لگی ہے کہ یہ پانچ پچاس پتہ نہیں ہے کتنے ہزار ہیں یار پانچ سو ہزار نہیں پانچ ہزار ہزار پچاس ہزار سال پتہ نہیں پچاس کروڑ سال جتنے بھی یہ پچاس ہیں یارے بتا دیں میری مہت صحیح نہیں ہے یہ بہت پرانے ہیں انڈانچے ہیں ہیومنز کے ادھر پڑے ہوئے اوپر مچیوں کے بھی بڑے ہوئے ہیں قریب سے دیکھ لیں پچاس لاکھ کروڑ سال بعد آپ کی ہڈی بھی اور میری ہڈی یوں بڑی ہوگی اور کسی میوزم میں لگی ہوگی یہ ایک لاکھ پچیس ہزار پرانا ہے اور یہ ستر ہزار یہ اتنا پرانا نہیں ہے اور یہ کتنا ہے جی دو سے تیس ہزار سال پرانا ہے بڑے پرانے پرانے بچ بندوں کے سارے در رکھے ہیں یہ کوئی گیم ہے برڈ گیم لگاتے ہیں ایزی سٹارٹ یہ کس کی آواز ہے یہ تو پرانا کی آواز ہے یہ بھی نہ پتا چلے تو خیر کس کی اس کی یس اور کبھائی جیت رہے جائے لانت نہیں بھائی ہسی نہیں خیر دے دوبارہ آگے چلتے ہیں جی وہ بڑھتان جو میں مانو کے لیے رکھتی ہیں امی تو وہ بس جو میں صرف مانو کے لیے ہوتے ہیں یعنی وہ گھر میں یوز نہیں ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی یہاں سے جاگے رکھتی ہیں کیونکہ ان کی بھی دادیاں ایسی کرتی تھیں تو وہ تب سے پڑھا ہی ہوئے ہیں کیونکہ اگر توٹتے تو ہیں نہیں ہیں مہمان یوز کرتے ہیں تو اسی طرح یہ بھی جہانا سرائیاں اور کیا تو کیا اس طرف بھی ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی وہ ساری چیزیں ہیں جو دادیوں نے رکھی مہتی تھی مہمانوں کے لیے اور بس وہ پھر یہیں پڑی کی پڑی رہے گئی ہیں مطلب دادیوں نے سنبھال کے رکھی رکھی ہیں ٹوٹی نہیں ہے تو باس پھر ٹوٹنی نہیں ہے تو انہوں کے میزے میں ہی رکھ دیتے ہیں اوبرال آپ کے بھائی کو مزہ آ رہا کیونکہ گرمی ہے ٹھیک ہے باہر تو ٹھانگ تھی ٹھیک ہے شکر ہے انہوں نے ہیٹریشٹر لگائی میں ہے یہ ارتکول غازی والی جانا کیا کہتے ہیں نہیں یہ جیپنیز کی ہے ٹھیک ہے جیپنیز اس طرح کے پہنتے تھے جنگ کرنے سے پہلے ہوئے آپ نے جیپنیز مووی بھی دیکھی ہوں گی سو مرائی شاہی کار کے اس طرح کی ٹھیک ہے یہ کرسی ہیں جی باب قیادی عظم کے زبانے کی ان کو بندہ مان لیتا ہے کہ چلو پران ہی ہے بچے کے رونے کی باز ہاری ہے گھنٹہ ہو گیا تو میں بھی یہ سوچتا تھا کہ صرف پاکستانیوں کے بچے ہی روتے ہیں باہر ساہر پہ آکے لیکن پتہ چلا گھو رہے ہوں کے بھی روتے ہیں تو خیر ہے